پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سزار انبیاء وہ یہی دعوت دیتے رہے کہ زندگی کو قیمتی بنا لو یہ جو چند سانس زندگی کو تمہیں عطا کی ہیں یہ معمول ہی نہیں ہے یہ اتنے قیمتی ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ اس کی نظیت تمہیں دنیا آخرت میں کئی ملنی نہیں ہے ہاں آخرت جنت کی زندگیاں مزے والی تو ہیں لذتو اور عیشو والی تو ہیں لیکن اس زندگی کی جو قیمت ہے ایسے قیمتی لمحات آپ کو جنتوں میں بھی نہیں ملنے ہیں اس لئے کہ خواہشات کے جال کو کاٹ کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی صاحب نے جھکنے کا جو مزہ ہے یہ جنت میں نصیب نہیں ہوگا اس لئے وہاں خواہشات ہی نہیں ہیں وہاں شیطان و نفس کے حملے ہی نہیں ہیں کہ شیطان و نفس سے مقابلہ کر کے یہ عاشق صادق اپنے رب کی طرف جاتا ہے یہ جو لطف ہے یہ لطف انسان کو کسی زندگی میں حاصل ہو سکتا ہے جنت میں نہیں ہے جنت میں تو جنت کی نعمتیں ہیں خدا کا دیدار ہے وہاں نہ شیطان ہے نہ نفس ہے نہ خواہشات کے کو جال ہیں انسان حرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الحمدللہ رب العالم کے شکرانے میں ہیں حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں مست ہیں وہاں عشق و وارفتگی کا جو عالم دنیا میں انسان عاشق و نصیب ہوتا وہ نہیں ہوگا یہاں جو آپ جو صبح صویر سردی میں جب صبح صویر معزن اللہ اکبر کہتا ہے مرادی پکارتا ہے اور گرم گرم کمبل کو انسان ہٹا کر تھنڈے پانی سے حفظ کر کے اپنے اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے یہ جو لطف ہے یہ جنت میں نہیں ملے گا یہ لطف یہی ہے جتنا اٹھانا اٹھالو موقع ہے خواہشات انسان کی کیا کہتی ہیں اللہ کے غیر کی طرف دوڑنے کو جی چاہتا ہے اللہ کے غیر کی طرف نگاہ اٹھانے کو جی چاہتا ہے لیکن یہ اللہ کی غیر سے نگاہ موڑ کے اپنی خواہشات کے جال کو کٹ کے اپنی نفس کی گردن بھی قدم رکھ رہے رکھ کے اپنے اللہ کے سامنے جب جھکتا ہے اس جھکنے کا جو لطف ہے یہ لطف اس لطف حاصل کرنے والے کو ملتا کسی اور کو نہیں مل سکتا نماز پڑھ لینے کے بعد خدا کا سجدہ دینے کے بعد جو دل کے اندر تسکین اترتی ہے جو سکون و تمانیت آتی ہے یہ تمانیت یہ آپ کو جنت میں نہیں ملے گی یہ تمانیت یہیں کا حصہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے سارے خواہشوں سے ہٹا کے اللہ اکبر کر کے پیٹ پیچھے سب پھینک دیا اور تکبیر کی چھوڑی سے خواہشات کا گلہ کٹ کے خدا کے سامنے ہاتھ باندھ گیا اور اس کے سجدے میں گر گئے یہ وہاں تو آپ کو خواہشات کٹنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں تو نفس و شیطان کی خواہشات ہی نہیں کس کو کٹیں گے وہاں تو آپ اللہ کی محبت ہی کے اندر مستے اللہ کی دیدار میں ہی ہیں لیکن یہاں پر یہ یہ جو لطف ہے انسان خود دنیا کے اندر محسوس کرتا ہے انسان ساری مشقتیں توڑ تار کے جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اپنے دکانے بند کر کے دفتر بند کر کے اپنے گھر کے تقاضے ختم کر کے جمعہ کی نماز کے لئے جمعہ ہو گیا اور جمعہ کے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے تو اس کو جو لطف ہتا ہے یہ لطف جنت میں نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پر ایسا امتحان ہی آپ پر نہیں ہے ایسی کوئی آزمائش ہی آپ پر نہیں ہے یہ امتحان اور آزمائش اگر ہے تو اسی جگہ پر ہے اس آزمائش سے نکل کر جب آپ آتے ہیں جب دنیا میں آپ امتحان دیتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں دن رات محنت کر کے امتحان میں جب آپ پاس ہوتے ہیں اس پاس ہونے کا لطف ہی الگ ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے ایک یہ کہ سفارشی پاس کر دیجئے آپ پاس اگلے درجے میں چلے جائیں تو پاس تو ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو وہ لطف نہیں آتا جو اس سٹوڈنٹ کو لطف آئے جو راتوں کو جاگا تھا دنوں کو بے چین تھا ہر وقت کتابیں کدر گراوا تھا اور اس نے محنت کرنے کے بعد اب جب اس نے امتحان دیا ہے اور امتحان میں اعلیٰ نمروں سے پاس ہوا اس کی جو امتحان کی اس کی محنت کی قیمت لگ گئی اب اس کو جو خوشی اور لطف حاصل ہوتا ہے وہ لطف جنتوں میں نہیں ملتا تو دنیا میں یہ بندہ اپنی بندگی پر اپنا سر ڈب ڈالتا ہے اس نے کہا کہ دنیا کی زندگی کی علمات بڑے قیمتی ہیں اس پہ جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تعدہ رکھیں موسیقی